بہت دنوں کے بعد آج میں بلوگ جو ہے سٹارٹ کر رہی ہے اچھا سے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے سکن میری شکر ہے الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ہیلتی فیل ہو رہا ہے اور اب جو ہے ویدہ تو اتنا پیارا ہونا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ اب ونٹر کا سیزن سٹارٹ ہونے لگا اور لاہور کا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو لاہور بہت ہی زبردست لگتا ہے یہاں کی سردیاں مشہور ہیں لاہور کی اتنا کوزی ویدر ہو جاتا ہے اور پھر جب فوک پڑتی ہے تو پھر تو مزے ہی الگ ہوتے ہیں اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں سب لوگ اور کیسے چل رہی ہے آج کل کی لائف آپ لوگ کی کیا کیا ہو رہا ہے جناب بتایا کریں آپ لوگ بھی اور ریکمینٹ میں مجھے بتایا کرو پھر پتہ چلتا رہتا کہ کون کون میرے ویلوگز دیکھ رہا ہے اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں دل سے بہت بہت شکری آپ لوگ کا لائک کرنے کا آپ لوگ کا بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہو اور دیکھتے ہو اور اتنا انٹرس سے اور وہ لوگ جو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب انڈیا سے لوگ بھی بہت دیکھتے اور جس جس کنٹری میں بھی میرا ویلوگ دیکھا جا رہا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ ہے کہ اب بس بارہ ربی روبل ہے کل انشاءاللہ تو بس اسی کی تیاریوں میں ہم لوگ لگے ہیں اور دیکھیں یہ جو ونٹر کے جو ہوتے ہیں نا کلاوڈی ویدر ہوتا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو کتا اچھا لگ رہا ہے ویدر اور ٹھنڈا ٹھنڈا سا آنکھوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے دھوپ اب آج تو سارا دن دھوپ بلکل بھی نہیں نکلی مطلب ایسا ہی رہا آج نا اس طرح کا کلاوڈی کلاوڈی سا ویدر اور آج یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے کووہ تھا لیکن اب نہیں ہے تو ابھی لگتا ہے کسی گیسٹ کا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے ہمارے طرف اور یہ ہمارا جو ہرہ بھرہ سا درخت ہے اب یہ ہوگا کیونکہ ونٹر آ رہا ہے تو یہ ساری اس کے جو لیف ہے نا وہ سب اتر جائیں گے مطلب یہ سارے آہستہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ یلو ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اب میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ہو گئی کیوں نہ آیا جائے دوبارہ اپنی روٹین میں اور آپ لوگ کے ساتھ چھت پر جیسے میں پہلے سٹارٹ کرتی تھی اسی طریقے سے کروں گے اب یہ کہ آگے جیسے 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 ویدر ہوتا جائے گا موسٹلی ایسا ہوگا کہ میں نہیں بھی آسکوں گی کیونکہ کافی سردی ہو جاتی ہے ایریا بھی بہت کھلا ہے اور یہاں پر تو زیادہ ہی مطلب کہ ویدر بہت زیادہ ہوتا ہے عجیب سا اور تھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تھنڈ ہم کہتے ہیں لاہور کے لوگ ویسے اس کو سردی کہتے ہیں اور جو بھی ہندوستانی پیپل آئیں وہ جو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تھنڈ کہہ رہی ہے تھنڈ کا مطلب ہوتا ہے سردی بہت زیادہ اور میرا کیونکہ ماما پنجابی ہے میرے فادر بھی پنجابی ہے تو تھوڑا تھوڑا سا جو میرا بیچ میں آتا ہے وہ پنجابی کا ٹچ بھی آتا ہے تو چلیں اب بس نیچے چلتے ہیں اور تیاریاں شروع کرتے ہیں کیونکہ کل ہے بارہ ربی روال اور کیا بن رہا ہے وہ دیکھتے ہیں چل کے نیچے تو چلیں چلتے ہیں آپ لوگ بھی خیال کیا گئے ہم لگا رہے ہیں بارہ ربی روال کی لائٹس اور ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ باہر ہمارے پاس کوئی بھی وہاں سوچ نہیں ہے اس لیے ہم نے سوچا چلو تھوڑا سا یہیں پر ہی لگا لیتے ہیں تو ابھی لگاتے ہیں آپشن ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر لگانے کا تو ابھی یہ لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ میں نے عید ملا دوں نبی کی خوشی میں ہم دونوں نے یہ میری سسٹر نے اور میں نے یہ لگائی ہیں ہلکی سی لائٹس اور بڑا پیارا سا ایک لکھ آ جاتی ہے کیونکہ باہر نہیں ہم لوگوں نے لگایا تو اندر ہی لگایا اور یہ باہر سے لکھ دیکھے کہ کتنی پیاری ہے بس اس کے بعد ہم سوئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے صبح ملیں گے اور صبح جو بھی ہوگا کھانا وغیرہ بنائیں گے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں تیاری چل رہی ہے جی زردے کی اور آج بنا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ماما اور بہت عرصے بعد ماما کوکنگ کر رہی ہے اور سسٹر جو ہے وہ پلاو بنا رہی ہے اور میں باقی کے کام کر رہی ہوں ڈسٹنگ کر رہی ہوں کپے وغیرہ آئرن کر رہی ہوں کیچچی کی طرف بھی جانا اور باہر بانٹنا بھی ہے اور یہ بنایا ہے جی پلاو اور ہم نے بنایا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں کیونکہ ہم نے باہر سب لوگوں کو بھی دینہ ہے تو بس یہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ہم نے بانٹنے کے لیے ریڈی کر لی ہے اور بس ابھی ہم لوگ بانٹنگ زردہ بن گیا ہے اور یہ بن گیا جی پلاو ابھی بانٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھائیں گے کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے ریڈی ہوں گے ریڈی ہو کے ہم نے جانا ہے چچی کی طرف کیونکہ وہاں بھی دینے جانا ہے اور وہاں سے بس ماما کو اوپر ہم لوگ ان کے گھر میں ڈراب کر کے پھر ہم بھابی کے ساتھ نکل جائیں گے باہر تھوڑا گ کریں گے کہ بہری اٹھوم میں کیا کیا تیاری چل رہی ہے یہاں پر ابھی گھر سے ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور بس پہنچنے والے ہیں پہنچ کے تو پھر ماما کو وان ڈراب کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں پورے ہیں اچھی کی طرف پہنچ چکے ہیں بیل دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جلدی سے آ جائیں تاکہ پھر ہم لوگ بھی نکلیں ماما کو اوپر ڈراب کرنے جا رہے ہیں ماما کو ڈراب کر دیا اب اسکر بھی جا رہے ہیں ہم لوگ سب جا رہے ہیں تھوڑا گھومنے کے لیے اسکر کے لیے بھی چینج ہو جائے گا اور اسکر ماشاءاللہ اب اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے توتے کی طرح بولتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کی نا جو باتیں نا وہ توتلیں ہیں لیکن باتیں بڑی پیاری کرتا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی سب ماشاءاللہ کہہ دیں کیونکہ بہت زیادہ اسکر بیمار ہو کے ابھی 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 اٹھا ہے اس کو ہو گیا تھا ڈینگی اور ڈینگی سے ابھی ابھی یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوا ہے بہت زیادہ پریشانی تھی اور آپ سب کا دل سے بہت شکریہ آپ سب نے جس نے بھی اسکر کے لیے بہت دعا کی ماں ماہ کیا لے لیا تھا ہوں یہ ہے وہاں آرہی ہے ہاں آرہی ہے ہم لوگ اور اسکر کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھا اون اچھا یہاں دیکھو اسکر ابھی ہم جا رہے ہیں جی یہاں پر کچھ دیکھنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسی لائٹنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے ویسے بحریہ میں اس صفحہ اتنی زیادہ لائٹنگ ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ نکلیں کہ چلیں راؤنڈ لگا کے آتے ہیں ویسے گھروں میں تو بہت زبرترس لائٹنگ وغیرہ ہوئی بھی ہے تو آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں کہ کیسی یہاں پر ان لوگوں نے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اچھا اب اس صفحہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بحریہ میں بہت زیادہ سیلیبریشن وغیرہ تو نہیں کی لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کی بس گھروں میں لوگوں نے بہت زیادہ لائٹنگ وغیرہ لگائی بھی ہے جبکہ حضور پاک کا دین ہے ان لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بحریہ میں بہت زیادہ منایا جاتا تھا اور جگہ جگہ ملاد ہوتے تھے اور ناتوں کا انتظام کیا جاتا تھا ارینجمنٹ کافی اچھے اچھے ہوتے تھے لیکن اس صفحہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے ملک ریاض نے کچھ بھی زیادہ کرنے نہیں دیا یا تو بہت زیادہ اس کو مہنگائی لگ رہی ہے اور لوگوں سے اتنا زیادہ لینے کے باوجود بھی یہاں پر وہ رونک اور وہ شور شرابہ نظر نہیں آیا لیکن کافی لوگ آؤٹسائٹرز یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کافی انجوائے بھی کر رہے تھے لیکن یہ کہ اتنی رونک نہیں جیسے اور ایریاز میں ہوتا ہے جیسے کہ بہت چھوٹے ایریاز ایک بال ٹاؤن ہو گیا اسلام پورا بزار ہو گیا ایسی جگہوں پر بہت زیادہ رونک آج کے دن پر ہوتی ہے بہت موڈلز لگتے ہیں اور بہت سجایا جاتا ہے اسی طریقے سے بحریہ میں بھی ہوتا تھا لیکن اب جسٹ ویلڈنگز پر تھوڑا تھوڑا سی لائٹس لگیمی ہیں لیکن اس طرح کا سیلیبریٹ ان لوگوں نے نہیں کیا جیسے پہلے ہر دفعہ ہوتا تھا جیسے نیو یئر کا ہوتا ہے جیسے باقی چیزوں کا ہوتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اس دفعہ نہیں کیا بس اس طریقے سے رونک تھی کہ لوگ باہر ضرور نظر آ رہے تھے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے ہم بھی اس لئے نکلے تھے کہ تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ بھی بلوگ بنایا جائے اور تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ بھی دکھایا جائے کہ کیسا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آرچرٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو تھوڑا سا میں دکھاؤں اس ٹیم تو ویسے رات ہے یہاں پر بہت ہی کم لوگ ہیں اور ابھی کیونکہ یہ بن رہا ہے یہاں پر ابھی زیادہ گھر نہیں ہے کافی دور دور ہیں اور ہم لوگ باتیں کرتے کرتے اس سائٹ پہ آ گئے تو لیکن آ کے بہت زیادہ ہمیں عجیب سا ڈرسہ ہی آیا ہم لوگ اس لئے واپس جا رہے ہیں یہ وہ بلوگز ہیں جو کہ ویب سائٹ پہ دکھایا جاتے ہیں کہ جین کے پرائزز کافی کام ہے لیکن بالکل بھی یہ رہنے کے قابل نہیں ہے یہ گرینڈ موسک ہے جو کہ مشہور بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ موسک ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہے اور یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں دیکھنے کے لئے لیکن اس کو بھی سجایا نہیں تھا لیکن ملاد کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اندر اور بہت بڑے بڑے نات پڑھنے کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر اور کافی لوگوں کا حجوم تھا کافی لوگوں کا رش تھا ماشاءاللہ سے لیکن جتنی بڑی یہ گرینڈ موسک ہے اتنی زیادہ نماز یہاں پر پڑی جاتی نہیں ہے اور یہ دیکھیں کتی پیاری بلٹنگ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سیٹ یہاں پر انہوں نے یہ لائٹنگ وغیرہ لگائی بھی تھی میں بہت تھکی ہوں ٹائڈ ہو گئے ہوں اب تم تھکیوں ہاں مم اچھا پی ماما آ رہے تو یہاں پر کھانا لگ چکے چائنیز ہے کزن لے کے آئے تو بس وہی کھانے لگے ہیں وہ کھانا کھا کے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کھانا کھا کے ہم لوگ فری ہو گئے تو ازکر نے کزن کو کھا کے بس یہ مجھے کر کے دو تو وہ بھی یہ کر رہے اور ازکر بہت ہیپی ہو رہا ہے اور یہ سب ہم سب بھی بچون میں کر چکے اور بہت ہی مزہ آتا تھا اور ہم لوگ بھی یہ سب کچھ کرتے تھے اور بہت انجوئے کرتے تھے ہیپی ہوتے تھے تینشن مطلئے تینشن مطلئے آپ کو کہہ رہا تینشن مطلئے آو پھر کہہ رہا کہہ رہا تینشن مطلئے تو بھی ہم جا رہے ہیں گھر باپ چل سار بڑا مزے کا دن گزرا جب کزن ہمیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ہم کھنکار میں بیٹھیں گے اور چاہیں گے اور پھر انشاءاللہ گھر تاکی آپ سے بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ آگے کزن کے ساتھ پلائن بھی کر رہے تھے اور کزن اپنی کار کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ ان کی خراب ہوئی تھی تو کیا کہ اچھوڑنویٹی کروایا تو ماما سے ایسے ہی کپے شپے مارتے ہوئے ہم لوگ گھر پہنچنے گا لے ہیں تو یہ تھا آج کا بلوگ ہوبا آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور سب کو بہت بہت دوبارہ سے دلی عید ملاد نبی بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ بس اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے ہم لوگ کو حمد دے طاقت دے اور اسی طریقے سے ہم اپنے نبی باک کا دن اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں بہت زیادہ تو نہیں کر سکیں لیکن جتنا بھی ہو سکیں آپ لوگ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگ پیسے خرچ کریں لیکن جتنے بھی ہوا آپ لوگ کیا کریں ہر دی کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا کریں اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اپنے بہر بھائی کی بہت کیا کریں ان کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھیں جس طرح آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اپنے وائف کا رکھتے ہیں انشاءاللہ نئے ولوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ حافظ